عوض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علماء آج ہم اپنے تیسرے سپارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تیسرے سپارے کے آغاز سے پہلے کل کے سوال کا جواب دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے مجھے بالکل ٹھیک بھیجا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچپن سے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کن کن ذرائع سے آزماتا ہے خوف و خطر سے بھوک سے یعنی فاقہ کشی سے آمدنیوں کے گھاٹے سے اور جان و مال کے نخصانات سے ان چار چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور آج کے حالات میں ہمیشہ یہ بہت اچھی طرح سے سمجھا رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں کہاں سے آزمار ہے کوئی خوف سے آزمائے جا رہے کوئی بھوک سے کوئی آمدنی کے گھاٹے سے اور کوئی جان و مال سے اور یہ آزمائش اللہ تعالیٰ ہر انسان کے سامنے پوری زندگی میں کہیں نہ کہیں لاتا ہے اور آج پوری دنیا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور ہم نے پچھلی دفعہ یہ سبق پڑا تھا کہ ہر آزمائی سے سرکرو ہونے کے طریقے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا بہت ذکر کیا ہے نماز اور صبر اللہ سے تعلق اور اللہ پر یقین اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی کے سہارے ہم اس آزمائی سے بھی گزریں گے تیسرے سے پارے کا جو آغاز ہوتا ہے شروع میں بالکل ذکر کیا جاتا ہے خرچ کرو خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ پھر خرچ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا پھر یہ نہیں ہوگا کہ انسان بہت سارا مال رکھ کے بیٹھا اور اس کو معلوم ہو کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی اور وہ یقایہ خرچ کر دے بلکہ کسی بھی انسان کے لئے مولت عمل ختم ہونے کا جو وقت ہے وہ نہیں جانتا وہ نہیں جانتا کہ کل زندگی میں اس کو کتنی سہولت کتنی آفیت کتنی آسانی ہے کتنا موقع مل سکے گا تو اس موقع کے آنے سے قبل ہی وہ اس سے فائدہ اٹھائے اس کے بعد ایک عظیم و شان آیت آتی ہے جس پہ اگر انسان یقین رکھے تو زندگی بدل جائے اور وہ ہے آیت القرصی اللہ تعالیٰ کی وہ وحدانیت کا اعلان اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعلان اور اس کے بعد پھر فوراں تلقیم کی جاتی ہے کہ جس نے اللہ پر ایمان لایا جس نے اللہ کو پکڑ لیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارہ پکڑ لیا کہ دنیا اور آخرت میں کوئی رنج نہ ہوگا دنیا کے سارے سہارے جن کو انسان خود سے بہت قریب محسوس کرتا ہے جن کے بغیر انسان سمجھتے کہ شہر زندگی گزر نہیں سکتی وقت بتاتا ہے کہ سارے سہارے آرزی ہوتے ہیں لیکن ایک اللہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس کو انسان مضبوطی سے پکڑے تو زندگی کے مختلف مرحلوں سے گزر جائے اس کے بعد کچھ مثالیں دی گئی ہیں جس میں حضرت ابراہیم و نمرود کا قصہ ہے ایک ایسے شخص کا قصہ ہے جو عبرت لیتا ہے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے جب وہ کہتے ہیں کہ مجھے دل کی تسلی دردار ہے اس کے بعد پھر روح سخن پھر دوبارہ انفاق کے اوپر آ جاتا ہے اس سپارے کے اندر بہت زیادہ بار بار یہ تذکر آتا ہے کیونکہ انسان کے لئے اپنا مال نکالنا بہت مشکل ہے اور انسان کو اپنے مال سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور یہ مال اصل میں دنیا سے محبت کی ایک سب سے بڑی کشش ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کے دل میں دنیا کتنی بسی ہوئی ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر غلطی میں قسم کھانے میں کوئی حج اور عمرے کی غلطی ہو جانے میں روزے میں کسی وجہ سے توڑ دینے یا نہ رکھنے میں ہر صورت میں جو کفارہ رکھا ہے اس میں مال کا نکالنا ضرور رکھا ہے اور اس سے پارے کے اندر بھی اللہ کی راہ میں خرش کرنے کی مثال دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا اور یہ زندگی کے اندر چیز تجربے سے سمجھ آتی ہے آپ نے بھی کہیں نہ کہیں یہ تجربہ ضرور کیا ہوگا اور اگر نہیں کیا تو کر لینا چاہئے جب آپ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو پلٹا کے واپس کر دیتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خرش کیا جائے ہدایت کی گئی ہے کہ خاص طور پر سفید پوش لوگوں کو تلاش کرو ان لوگوں کو ڈھونڈو جن کو تم اپنی شکلوں سے پہچان سکو گے وہ تم سے مانگیں گے نہیں اور اس وقت کے حالات میں بھی ایک تو وہ طبقہ ہے جو آپ کے پاس آتا ہے آپ کے گھر آتا ہے آپ سے راشن مانگتا ہے آپ کو مجبوریاں بتاتا ہے آپ سے مدد کا طلب کار ہوتا ہے اور ایک وہ طبقہ ہے جو اس وقت اپنے گھروں کے اندر موجود ہے جس کو ہم سفید پوش طبقہ کہتے ہیں جو آج کل کے حالات میں اپنے روز کی بنیاد پر ماش حاصل نہیں کر پارا اس طبقے کو ڈھونڈنا ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس کے ایرد گرد ہوں چاہے وہ رشتہ دار ہوں چاہے وہ پڑوسی ہوں چاہے وہ کسی طرح سے ان سے تعلق رکھتے ہوں اپنے آس پاس نظر دوڑانا اور اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اور ایسے لوگوں کی خودداری برقرار رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے پھر اس کے بعد جو دوسرا ربعہ آتا ہے اس کا ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ سود کی مضمت کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے سود برقرار رکھا تو اللہ اور رسول سے اعلانیں جنگ کر دو اور پھر یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب قرض کا لیندن کیا جائے تو جو قرض لے رہا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عملہ لکھوائے اور ایسے تمام معاملات کو لکھ لیا جائے اس کے بعد غزوہ بذر کا ذکر آتا ہے کہ غزوہ بذر میں اللہ تعالیٰ کیسے کسی چھوٹی سی تعداد کو کتنی بڑی تعداد پر غلبہ دے دیتا ہے تو اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ دنیا میں بظاہر بڑی نظر آنے والی طاقتوں کو دھے دے یا دنیا میں چھوٹی سی اہل حق کو کتنی بڑی بڑی قوموں کے اوپر غلبہ تا کر دے اس کے بعد ان مرغوباتیں نفس کا ذکر ہے جو لوگوں کو دنیا کی طرف لباتے ہیں یعنی وہ ساری چیزیں جو انسان کو اٹریٹ کرتی ہیں وہ ہر ایک کے لئے شاید الگ ہوں گی وہ میرے لئے الگ ہوں گی وہ آپ کے لئے الگ ہوں گی اور وہ زندگی کے ہر دور میں بھی شاید الگ ہوں گی وہ بچپن میں کچھ اور تھیں وہ ٹینیج میں کچھ اور ہیں وہ اس کے بعد والے عمر کے ادھیر عمر حصے میں کچھ اور ہیں تو زندگی کے ہر حصے میں وہ چیز جو مجھے دنیا کی طرف کھینچتی ہو وہ ساری چیزیں اس مرغوباتیں نفس میں آتی ہیں کسی کے لئے وہ گیجٹس ہوں گے کسی کے لئے وہ کپڑے ہوں گے کسی کے لئے وہ گھر ہوگا کسی کے لئے وہ گاڑی ہوگی کسی کے لئے وہ سونے کے زیورات ہوں گے تو جس انسان کے لئے بھی جو چیز اس کو دنیا کی طرف لبھاتی ہو اس کو اپنے سے دور کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان ہے پھر اس کے بعد اہلِ تقویٰ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور یہ بتائے گیا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں جو روتے ہیں اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں سبر کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے رویے میں راز بازی ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتے ہیں اللہ کے سامنے سرِ تسلیم خم کر دیتے ہیں جو ہم نے کل پڑھا تھا نا اتخلوف السلمی کافہ داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے اور اس کے بعد یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو فیاضی سے کام لیتے ہیں جن کے مال میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ کہ یہ قیام اللیل کرنے والے ہوتے ہیں پھر ہم تیسر رویے کی طرف آتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی نکات بتائیں اور وہ یہ بتائے کہ اگر تم اللہ کی نام میں چلنا چاہتے ہو تو یہ کچھ کی پوائنٹس ہیں جو تمہیں یاد رہنے چاہیے شروع میں تو ڈرائیا گیا کہ جو لوگ اللہ کے حکام کی اطاعت نہیں کرتے ان کا کیا انجام ہوتا ہے نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی دنیا میں بظاہر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ انجام فوری طور پر نہیں آ رہا لیکن اگر ہم بنظر غائر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو راستہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ کے کہیں نہ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے آخر کار اس پہ تباہی اور بربادی ہی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ ہر انسان کو کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا وہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور وہ چھوٹی چھوٹی بنائیاں جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں اللہ نہیں بھولتا وہ جو چیزیں ہم معاشرے میں چلن ڈالتے ہیں اور ہمارے بعد لوگ ہمیں دیکھ کے سیکھتے ہیں وہ جو نئے نئے رواج ہم شروع کر دیتے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں وہ جو نئے نئے چیزیں ہم معاشرے میں پیدا کر دیتے ہیں وہ جو کوئی ایک چیز ہم کسی اور کو سکھا دیتے ہیں وہ جو ایک جملہ جو ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں وہ جو ایک روپیہ ہم کہیں لگا دیتے ہیں اور اس کا سلسلہ کہاں تک چلتا چلا جا رہا ہے اگر وہ نیکی کی راہ پہ ہوگا تو اللہ وہ سارا نکال کے لے آئے گا اور اگر وہ برائی کی راہ پہ ہوگا تو اللہ اس کے بھی سارے حسرات نکال کے لے آئے گا تو ہر انسان کو اپنی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا اس کے بعد پھر اللہ کی خدرت اور ملکیت کا ذکر ہے بہت بیاری آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مِنْ تَشْحَا تو ہی مالک ہے جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے اور پھر ایک شورٹ کٹ بتایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو ایک چیز پکڑ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تم میری پیروی کرو اللہ کی نبی کی پیروی کرو اللہ کی نبی کے بتائیوے راستے پر چلو تم اللہ کی محبت کو پا لوگے اور اس کے بعد پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی پرورش اور پھر حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری کا ذکر کیا گیا جب ہم چوتھے ربے کی طرف بڑھتے ہیں تو ابتدا میں پھر وہی موضوع واپس آتا ہے جس کو ہم نے اپنے پہلے سے بارے میں پڑھا تھا یعنی اہل کتاب کو جو مخاطب کیا گیا تھا اور فردر جرم گنوائی گئی تھی یہاں پہ اہل کتاب سے سوالات اٹھائے گئے کہ تم کیوں نہیں مانتے اس کتاب کو تم تو جانتے تھے تمہیں تو اس کی بشارت دی گئی تھی تمہاری کتابوں میں رسول کے آنے کی پہلے سے خوشخبری موجود تھی تو تم کیوں نہیں اس نبی کو مانتے کچھ سوالات اٹھائے گئے اور پھر مسلمانوں کو دوبارہ سے خبردار کیا کہ یہ اہل کتاب کبھی تمہارے ساتھ ہی نہیں ہو سکتے اور یہ تمہارے حق میں کبھی اچھا نہیں چاہتے اور یہ وہ لوگ ہیں جو تم سے کچھ اور کہتے ہیں اور کسی اور سے کچھ اور کہتے ہیں اور آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایمان پا کر کفر اختیار کرے اللہ اسے بار بار ہدایت نہیں دیتا یعنی جس شخص کو اللہ ہدایت کا موقع دیتے اور یہ میرے اور آپ کے لئے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن اٹھانے کا موقع دیتا ہے قرآن کو پڑھنے کا موقع دیتا ہے قرآن کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اگر آج آپ میری آوڈیو سن رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بگڑ نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں تھا اگر اللہ آپ کو اس کا موقع نہ دیتا لیکن اگر اس موقع کو حاصل کرنے کے بعد اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں اگر ہم اس سے مو موڑ جائیں اگر ہم اس کو اہمیت نہ دیں اگر ہم مزید قرآن سے محبت محسوس نہ کریں قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں تو اللہ تعالیٰ موقع ہر ایک کو بار بڑھ نہیں دیتا اللہ اپنے پیغام کی اور اپنے کتاب کی ناقدری کو برداشت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جس کو موقع دیتا ہے اس کو اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھنا چاہیے اور اللہ کی اس توفیق کو محسوس کرنا چاہیے کہ ابھی اللہ تعالیٰ ہم سے مایوس نہیں ہوا ابھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام ان لوگوں میں لکھ دیا کہ ان کو قرآن سنانے کا کوئی فائدہ نہیں اگر میں اور آپ قرآن سن رہے ہیں تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں ابھی گنجائشیں ہم نے پہلے سے پارے میں پڑھا تھا کہ اللہ ان کے کانوں پر ان کی آنکھوں پر ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے کہ پھر ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سنوار ہے الحمدللہ میں اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کھول کے بیٹھے ہیں قرآن سمجھ رہے ہیں تو یہاں پہ یہی سکھایا گیا کہ جو لوگ ایک دفعہ یہ ایمان پانے کے بعد کفیل کی رہے اختیار کر لیتے ہیں پھر اللہ انہیں دنیا میں مٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اپنے بل بوتے پر کچھ کر سکتے ہو تو جاؤ دنیا کو تذکیر کرو اور ہم جانتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس وقت سے بچائے اس سپارے کا جو ہم نے آج پڑھا اس کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ انفاق کے مطالق ہے کہ اگر اللہ کی راہ میں انفاق کیا جائے تو کن چیزوں کا خیال رکھا جائے تو یہی میرا آج آپ سے سوال ہے کہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہوئے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جو دعایں آج ہم نے پڑھی آج کے سپارے میں وہ سورہ عالی وران میں دو دعایں آئی ہیں آیت نمبر آٹھ میں آئی ہے اور آیت نمبر سولہ میں آئی ہے یہ دو دعایں ہم ضرور آج یاد بھی کریں اپنے معمول کا حصہ بھی بنائیں اور جب اللہ تعالی سے مانگیں تو ان الفاظ میں مانگیں جو اللہ تعالی نے ہمیں سکھائے ہیں انشاء اللہ تعالی کل ہم اپنے چوتھے پارے کا آغاز کریں گے جزاک اللہ وما علینا اللہ الولا